السلام علیکم کچنویت ماریا میں خوش آمدی اللہ برکتہ دے آپ کے رزق میں آپ کی خانوں میں جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے ہیلی رہیے اور خوش رہیے اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کریں آمین چلیے تو آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے اس پیشل میں بہت ہی مزیدار سی اور کم چیزوں میں بننے والی ریسپی نمکین پشابری کوش جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بننے والا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے فیملی میمبرز کو بہت پسند آئے گا آپ نمکین پشابری کوش مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں میں بیپ کا بنا رہی ہوں اس کے لئے آپ دو مکس کوش لے سکتے ہیں ہڈی والا بھی اور بون لیس کی مکس لیں گے تو بہت ہی زبردست ٹیسٹی بنیں گا انشاءاللہ تعالی اور ایک آدھ اس کے اندر آپ چربی کا پیش ایڈ کریں گے تو ٹیسٹ میں مزید اضافہ ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں بیل ایکم کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی ریسپی زاب تک پہنچتی رہے چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوز میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا اور ٹیسٹی سا پھونا ہوا پشابری نمکین کوشت اس کے لئے ہم نے ونگیجی کے قریب لیا ہے بیف آپ مٹن کا بھی بنا سکتے ہیں چکن کا بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ تین ادر سبس مرچے ایک ادر پیا دو ادر ٹوماٹر اور لیسن ادر کا پیسٹ ایک چمچ سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پریشر کو کر لیا اس کے اندر ہم آپ کپ کے قریب آئل ایڈ کریں گے کیونکہ گوشت میں بھی چربی ہوتی ہے چبی والا گوشت ہوتا تو نمکین گوشت بہت ہی زبردست ٹیسٹی بنتا ہے آئل ایڈ کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیسن ادر کا پیسٹ بسم اللہ اس کے دو سے تین میٹھ ہم اچھے سے بنائی کریں گے لیسن ادر کے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے بیو بسم اللہ بیو اس کے اندر شامل کریں گے پیاز اس کے اندر شامل کریں گے باریک موکہ ترکھا بیو زیادہ باریک موکہ ترکھا ایڈ کریں گے بیو 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 ایڈ کرنے بیو بیو اب بیو 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 با بیو ایک سمجھ کے قریب دھنیاں پاورٹر جائے گا اس کے اندر کوئی مسائلہ ایڈ نہیں کریں گے اور اتنا مزیدار پشابی نمکین گوشت ہمارا ریڈی ہوگا ماشاءاللہ گوشت کے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اسی سٹیج میں ایک کلاس کے قریب اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اسے ہم پریشر لگا دیں گے ماشاءاللہ گوشت ہمارا اچھے سے بیپ ہمارا اچھے سے ریڈی ہوگا ہے گل چک ہے اب ہم ایک چمجھ کے قریب بھونا ہوا زیرہ اس کے اندر شامل کریں گے ایک چھٹکی کے قریب کسوری میٹ کے شامل کریں گے بائیس اب اس کو اچھے سے ہم دھون لیں گے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی ہمارا یہ پشابی بھنایا گوشت ریڈی ہوگیا ہے ماشاءاللہ سے گوشت ہمارا اچھے سے ریڈی ہوگیا ہے اب ہم آپ کو دشور کر کے لکھائیں گے اس کے پر اسی سبز نیچے بسم اللہ الرحمنہ اور باری کٹی ہوئی اترک ڈال دیں گے ایسے جو ہے بہت ہی زبردست لیور آ جائے گا چلے تو اب آپ کو ہم ڈش آور کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا مزیددار سا نمکین پشابری گوشت بن کے ریڈی ہو جکا ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی کم چیزوں میں بننے والا یہ نمکین پشابری گوشت ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اید آ رہی ہے تو آپ یہ ڈش ضرور بنائیں کم مسائلوں میں کھائیں گے تو بچے بہت ہی شوک سے کھائیں گے جن کو نئی بھی پسند ہوگا وہ بھی بڑے شوک سے کھائیں گے انشاءاللہ دلہ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی لیکس رہنے والی ویڈیو تک کیجازہ چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میاںد رکھئے گا لانی یہ بہاں